بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my viewers welcome back to my channel تو میں آج آپ کے ساتھ کوفتہ کڑی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں جو کوفتے ہیں یہ صوفی کے آج بنانے لگی ہوں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ کوفتے جو ہیں اس میں انہوں نے دیئے ہوئے 9 پیسیز ہیں اور یہ بادامی کوفتہ ہے تو کری کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس میں میں کیا جالوں گے ایک میں پس جو تھی لارچ پیاس ہے اس کو میں نے لائٹ گولڈن سا بادامی سا کلرز کو کر لیا فرائی کر لیا اور جو مسالے جائیں گے اس میں جائے گا نمک ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ مکس جو ہے وہ آدھی چاہ کا چمچ پیسی لاز مرچ آدھی چاہ کا چمچ کٹی لاز مرچ اور ایک چاہ کا چمچ ہلدی یہ بھنا کٹا سکھا دھنیا اور زیرہ یہ تقریباً دونوں جو جائیں گے کھانے کا چمچ اور گرم سالہ پھورڈر ہومیٹ یہ ہے ایک چاہ کا چمچ یہ جائے گا دھنی اس میں جائے گا تقریباً دو کھانے کی چمچ اس کو میں نے پھینٹ لیا اور لیسن ادر کی پیش جائے گی تقریباً دو چاہ کے چمچ اور اس میں جائیں گے سبز مرچے اور سبز دھنیا تو سب سے پہلے میں پیاز اور تماتروں کو چوپر میں ڈال کے چوپر آئیس کر لوں گی اور جس پین میں جس آئل میں میں نے کوفتہ جس آئل میں میں نے پیاز کو کیا تھا وہ ہی آئل شامل کروں گی تقریباً ہاف کپ تو ہم اس کی پریپریشن شروع کرتے ہیں میں اس میں کھڑے مسالے نہیں شامل کر رہی ہوں کیونکہ وہ ہمارے گھر میں اپنے پسند نہیں کرتے ہیں میں اس لئے وہ نہیں ڈالتے ہیں میں نے اس کو کھڑا تو اس کے اندر اندر ریسیپی بھی شیئر کی ہوئی ہے تو میں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناوں دی اس میں تو نے لکھا ہوئے کہ آئل کو گرم کریں اور پیس میں پیاز اور لسنے درکی پیسٹ کو کریں دو منٹ کے لیے پھر اس میں مسالے ڈالیں اور پھر پانی ڈال کے تو پانچ منٹ کے چھوڑ دیں پھر اس میں سب کچھ ٹاگے تو میں تھوڑا سا اپنے طریقے سے تھوڑا سا بناوں گی اور اس میں آپ فریش کریں بھی آئٹ کر سکتے کیونکہ یہ بادام ہی کھوستے ہیں تو میں جو ہے دیکھتی ہوں اگر فریش کریں تو نہیں ہے تو گھر کی جو بلائیگی میں دیکھوں کہ ڈال نہیں ہوگی نہیں تو میں جیسے بناتی ہوں آپ کے سے شیئر کروں گی گرم ہو گیا تو تقریبا ہاف کھا پیسے ملے سا نگر کی پویش کروں گی اور اس کو کھوک کروں گی اچھے سے کھوک کریں تاکہ کچھا پان ہوتا ہے سا نگر کا وہ ختم ہو جائے یہ فروزن جو کوفتے ہوتے راڈی چو کھوک جو ہوتے ہیں ان کو ویسے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ چکن کے ویسے بھی ضرورت نہیں ہے آجاتے ہیں تو آپ کو جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اب ساتھ میں اپنے جسے بھی ڈرائے مسائلے یہ ڈالوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی تقریبا بھی مسائلے جو آئے وہ جلے ہی بہت اچھی خشبو آرہی ہے مسائلے کو آپ نے پانچ منٹ کے لئے گو کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے اپنی جو فرائی پیاس اور جو ٹوہاٹر تھے ان کو چاپ کیا تھا وہ میں ڈالوں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کروں گی اور اس کو مکس کروں گی تاکہ یہ جو بیاز اور جو ٹوہاٹر جو بیاز بیاز اس مسالے کو آپ نے اچھے سکوک کرنا ہے پانچ سے پانچ منٹ کے لیے اور مسالے آپ اپنے ٹیس کی حساف سے اس میں ایڈ کر سکیں اب اس میں میں کوفتیں شامل کروں گی اور جیسا کہ یہ آپ کو بتایا ہے سوفی کے فروزن کوفتیں ہیں فرس ٹائم میں یہ ٹرائی کر رہی ہوں اور اس سے پہلے میں کینر کے جو ہے وہ بناتی رہتی ہوں بہت ایزی ہیں اور انہوں نے کافی جو ہے لائف جو ہے کافی ایزی کر دی ہے لوگوں کے لیے سانیا کر دی ہیں اور جب آپ نے کوفتیں ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے زیادہ چمچ نہیں چلانا ہوتا اگر چلانے بھی تو ہلکی آتوں سے اس کو چلائیں بس ایک سے دو منٹ کے لیے پھر میں اس میں جو ہے وہ پھینٹی ہوئی جو دہی ہے وہ شامل کروں گی ہمیں اس پھینٹی ہوئی جو دہی ہے وہ شامل کر رہی ہوں پھینٹی بندوں کھانے کے چمچ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا جو ہے مسالہ آج جو دیکھ سکتے ہیں اور جو میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا تھا اور اس پہ ضرورت اب اس میں جو ہے وہ میں پانی شامل کروں گی تقریبا ایک سے ڈیڑھ گلاس کیونکہ اس میں پھر ریڈیوز نہیں ہونا ہے تقریبا ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کروں گی زیادہ نہیں تو اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیوں گی چکن کے بھی کوفتے جلدی بن جاتے ہیں اور پھر لاسٹ میں اس میں سبز زنیا اور سبز مرچیں ڈالوں گی اس کو لیڈ لگا کے دس سے بارہ منٹ کے لیے میں چھوڑ گئی اور اس کے بعد ہمارے کوفتے تیار ہو جائیں گے لاسٹ میں سبز مرچے اور سبز زنیا ڈالوں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور یہ پسند آئے گی آج کی ریسپی اور اپنا فیر بیک ضرور دی جیگا کہ آپ کو کری کی ریسپی کیسی اچھ لگی اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوفتہ کی بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی کہ کوفتے آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جلد چاہوں گی اللہ حافظ